ہیلو فرنڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی روز ویلی چٹفن گھوٹالے کے نمیشک ساتھیوں کا ہمارہ اسٹری نیوز چینل پر ایک بار پھر ساہر کی سواگت ہے دوستو روز ویلی کی ایک لیٹش نیوز 29 نومبر پروتن ندیشالے کی ایک بڑی کاروائی کی نیوز نو بھارت ٹائمز سے ہمیں ملی ہے دوستو پوری خبر ہے کولکتہ 29 نومبر بھاسا پروتن ندیشالے ایڈی نے کئی کروڑوں روپے کی چٹفن گھوٹالے کے معاملے میں جاچ کے سنبند میں روز ویلی گروپ کے چیئرمین گوتم کنڈو کی پتنی سبھرا کنڈو کے خلاف سکروار کو لکاؤٹ نوٹس جاری کیا جاچ ایجنسی سے جڑے سوتروں نے بتایا کہ روز ویلی گھوٹالے میں دھن سودن پر پہلو کی جاچ کری رہی ایڈی ادھکاریوں نے ایک ٹیم دچھن کولکتہ استیت اپنے فلیٹ پر پہنچی تھی لیکن اس وقت وہاں گھر پر نہیں تھی ایڈی نے ادھکاریوں کے انصار کنڈو نے اپنے فلیٹ پر ٹیم کے آنے کی خبر سن کر جاچ ایجنسیوں کو پتر رکھا تھا حالانکہ انہوں نے پتر کے بارے میں آدھونک جانکاری نہیں دی ادھکاریوں نے بتایا کہ احتیاطن قدم کے تحت کنڈو کے خلاف لکاؤٹ نوٹس جاری کیا گیا ہے ایڈی نے دو ہزار پندرہ کو گھتم کنڈو گرفتار کیا گیا تھا اور ہوتل ایوام ریشارٹ سمیت ان کی دو ہزار تین سو کروڑ ڈوپے کی سمپتی زب کی تھی گروپ کی چپن کا کام کرنے کے لیے کتیت روب سے ستائیس کمپنی شروع کی تھی روزویلی گھوٹالے کے معاملے میں کتیت روب سے بیاز ایوام ارتھدن سمیت پندرہ ہزار کروڑ ڈوپے کی انیم اتاو کا انمان ہے دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جاری ہے خبر اگر آپ کو پسند آئے کبھی کبھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور دوستو زیادہ زیانکاری کے لیے ہمارے جوائنگ بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو اور اچھی زیانکاری مل سکے تب تک کے لیے دوستو نئی زیانکاری لے کرتا ہے یو ایس خان کو دے زیادہ دھنیا بات جائیں جائے بھارت بندے مہترم